اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین کرام میں ہوں جمشہ سلطان میرے ساتھ موجود ہیں فضلیلت الشیخ خالد حسین گرائے صاحب افکار و نظریات کے آج کے پروگرام میں ہم شیخ صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ کسی بھی نیک صالح کی ذات کا وسیلہ دعا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے نہ قرآن سے نہ احادیث سے اور نہ صاحب اکرام کے عمل سے تو بعض لوگ یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کہ کسی بھی نیک صالح کو زندہ یا اس کی وفات کے بعد بھی وسیلہ بلائے جا سکتا ہے اور وہ آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تو اس آیت مبارکہ کی تشریح بھی بیان کریں اور کیا اس سے کسی بھی نیک صالح کی ذات زندہ یا اس کے وفات پا جانے کے بعد ہم اس کا وسیلہ بنا سکتے ہیں یا نہیں جی شخص صاحب بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلی وصحبی ومن وعلا خبعد آپ نے شخص محترم انتہائی اہم سوال جو لوگوں کی طرف سے جو ممن کیا جاتا ہے وہ اٹھایا ہے دیکھیں یہ دین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے تو پھر ہی کامیابی ہے اب جیسے جو آیت آپ نے پیش کی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ یہ سور نساء کی چونسٹھ نمبر آیت ہے اس آیت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ ان کو یہ شبہ ہوتا ہے جیسے آیت میں یہ کہا گیا کہ جب وہ اپنے نفسوں پر ظلم کریں پھر اے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں اور پھر وہ اللہ سے بکشش مانگیں اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے لوگوں کو یہاں غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یعنی کہ وفات کے بعد بھی ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آئیں آ کر جو ہے وہ دعا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور ان کی مغفرت ہو جاتی ہے یہ سمجھ اور یہ جو فہم لیا گیا ہے یہ فہم غلط ہے کیونکہ آیت پر آپ گوھر کریں آیت میں یہ لفظ ہے کہ جاؤ کا جاؤ قبرہ کا نہیں ہے کہ کسی کے پاس آنا یا کسی کی قبر پانا دونوں میں فرق ہے اور عربی اتنی فسی زبان ہے اگر اس سے قبر بھی مراد ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس میں وہ الفاظ قبر کے بھی دے دیتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضاحت اپنی میں فرما دیتے ہیں تو جاؤ کا آپ کے پاس آئیں اس آیت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہے دوسرا اس آیت کا بیگراؤنڈ دیکھیں آپ شروع سے غرائت دیکھتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ پر اترا ہے اور جو آپ سے پہلے اترا ہے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں اس کے باوجود وہ تاغوت کے پاس یعنی کہ وہ منافقین کیا کرتے تھے یہودیوں کو مشرکوں کو فیصل بناتے تھے تو اس کے باوجود یہ تاغوت کے پاس فیصلہ کروانے جاتے ہیں وَقَدْ أُمِرُواْ يَاْكْفُرُواْ بِهِ اس کے بعد آگے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف آؤ تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے مو پھیرے رکے جا رہے ہیں یعنی آپ کی طرف فیصلہ کروانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں پھر اسی پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے استغفار طلب کرتے اور نبی کا استغفار یقیناً ایک بڑا مقام رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرماتے تو یہ پورے آیت کا بیگراؤنڈ دیکھیں سیاق و سباق دیکھیں تو یہ مکمل منافقین کے طرز عمل کی تنقید کی جا رہی ہے کہ منافقین جو ہے ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اس آیت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زندگی کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور استغفار کی درخواست کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں اس کا تعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سے نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر جاؤ قبرہ کا لفظ ہوتے جاؤ کا نہیں ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آیت ہے مثلا اسی سے ملتی ایک اور آیت ہے اِن جاؤکا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ عَارِزْ عَنَهُمْ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اب کوئی اس آیت سے یہ سورہ مائدہ کی 42 نمبر آیت ہے کوئی اس آیت سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے قبر پر جا کے ہم فیصلے کروائیں تو جگر یہاں مانا یہ کہتے ہیں کہ ایسا مانا کریں کہ اس میں زندگی میں بھی شامل ہے کہ آپ زندگی میں بھی جا کے استغفار کرائیں اور وفات کے بعد قبر پر جا کر استغفار کروائیں تو یہ سوال ہے کہ جو یہ آیت سورہ مائدہ کی 42 نمبر فَإِن جاؤکا اگر وہ آپ کے پاس آئیں فَحْكُمْ بَيْنَاُمْ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ابھی کوئی دنیا میں کوئی ایسا عقیدہ والا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر فیصلے کرواتا ہو اس آیت پر اس کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ آف سلم کی وفات کے بعد بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے تو یہ آیت آف سلم کی زندگی کے ساتھ ہے آف سلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے اب آپ اس سے مزید واضح آپ کسی بھی آیت کی قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام اس کی عملی تفسیر ہیں کسی صحابی نے وہ معنی لیا ہے جو معنی ابھی جو شوہے میں آپ نے بیان کیا کہ آف سلم کے پاس آ کر قبر پر آ کر کسی بھی مفسر نے یہ معنی بیان کیا ہے کسی نے نہیں کسی صحابی سے یہ عمل منقول نہیں ہے بلکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اکرام لازمن کرتے اور کسی صحابی سے منقول ہوتا پھر دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے جائز وسیلے کی جو صورتیں بتائی تھی ان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فعل بتایا تھا کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے اللہ تجھ سے دعا کروا رہے ہیں تو اگر صحابہ کو یہ پتا ہوتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جا کر یہ وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو صحابہ ایسا عمل کرتے صحابہ نے ایسا عمل نہیں کیا پھر ایک اور حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم بقی سے جو تشریف لائے تو گھر پر آئے تو میرے سر میں انتہائی شدید درد ہو رہا تھا اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ عربی میں جب انتہائی کو کرب میں مبتلا ہو تو اس کے لیے یہ الفاظ تکلیف میں یہ کہے جاتے ہیں تو وہ اپنے سر کا وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سر میں انتہائی تکلیف ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عزراحے یعنی کہ سمجھے کہ عزراحے جس کو کہتے ہیں آپ مزاق کہہ لیں یا اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو فرمایا کہ سیدہ عائشہ اگر آپ فوت ہو گئیں تو میں جو ہے وَأَنَحَيُنُ اور میں زندہ رہا تو میں آپ کو غسل بھی دوں گا کفن بھی دوں گا پھر فرمایا کہ فَأَسْتَغْفِرُوا لَقِ کہ میں آپ کے لئے معافی مانگو وَأَدْعُوا لَقِ میں آپ کے لئے استغفار کروں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرما کہ اگر میں زندہ ہوا اور تمہاری وفاد میری زندگی میں ہو گئی تو میں تمہارے لئے استغفار کرتا تمہارے لئے دعا کرتا دعا کروں گا استغفار کروں گا تو اگر اس سے مراد یہ ہوتا کہ حیات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اپنی حیات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس حدیث سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کا ذکر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد نہیں ہے زندگی کے بعد یہی ہے کہ فستغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور استغفار کریں دوسری ایک بات یہاں یہ بھی ہے اب لوجک کے طور پر بھی دیکھیں کہ کیا ہر انسان کے بس میں ہے کہ وہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جا سکے یعنی مدینہ پاک جا سکے ہر انسان جا سکتا ہے نہیں جا سکتا پھر جو ہے آپ کتنے لوگ گناہ گار ہیں یعنی کہ اس سے کتنے لوگ محروم رہ جائیں گے پھر اگر یہ وسیلہ جائز ہے اور اسی طرح بنانا چاہیے اور گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے آپس علیہ وسلم کے وفات کے بعد استغفار کرنے سے تو بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو وہاں جا پاتے ہیں شخص صاحب بعض لوگ تو انہوں نے اسی آیت کے استدلال میں یہ چیز بھی ذکر کی ہے کہ جو نہیں جا سکتا وہ صرف یہاں پر اپنے ملک میں اپنے گھر پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں تصور لاکر بھی اگر دعا کریں گے تب بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں اس آیت میں تو جاؤ کا ذکر ہے جی جی اگر صرف دل گھر میں بیٹھ کر اور دل میں سوچ کر استغفار مانگنا ہوتا تو پھر تو آنے کا ذکر ہی نہ ہوتا پھر تو یہ ہوتا کہ آپ جہاں پر بھی مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں جاؤ کی قیدی نہیں لگائی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جاؤ کا آپ کے پاس آئیں ٹھیک ہے تو اگر وہ دل میں ہی کر سکتے تھے تو پھر آنے کی قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی تو آنے کا ذکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے اس کا تعلق ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے منافقین کو اس وقت یہ کہا گیا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور استغفار کا آپ سے ان سے کہیں وہ آپ کے لئے یہ دعا کریں گے اور یہ تو جائز وسیلے کی دلیل ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیک ہستی صالح نبی ہیں ولی ہیں اپنی زندگی میں موجود ہیں حیات ہیں آپ ان کے پاس جائیں دعا کرائیں استغفار کروائیں یہ تو جائز عمل ہے یہ تو جائز وسیلے کی دلیل ہے نہ کہ اس سے یہ دلیل لی جائے کہ یعنی کہ صالحین یا انبیاء کی وفات کے بعد بھی جو ہے وسیلہ ان سے لیا جا سکتا ہے ان کی ذات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے جزاکم اللہ خیر شخص صاحب ناظرین کرام آج جو آیت مبارکہ جس سے لوگ استضلال کرتے ہیں ایک شبے کا جو کہ وسیلے بعد وفات بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں اس کے بارے میں شیخ صاحب نے الحمدللہ ایک ٹھوس منیادوں پر اس کی جو ہے وہ تحقیق بھی بیان کی ہے اور ہماری اس میں رہنمائی کی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح وسیلہ اپنانے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے سبحانک اللہ محمد اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر وکواتو بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ